دو بھائیوے ڈیٹا سامنے آئے جو زیادہ بھائیوے ہیں پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کارن ہے اس ڈیٹا کا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اس دیش میں غریبی غربت اور بھوک ایک بھائیوے ستی میں ہیں پر موڈی سرکار کی طرف دیکھئے تو وہ بے خبر ہیں بے خوف ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہے کل شام کو ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں کووڈ کال کے دوران 5.6 کروڑ 5 کروڑ 60 لاکھ لوگ اتیادھک پاورٹی اتیادھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی میں ڈھکیل دیئے گئے یہ ایک بڑا خلاصہ ہے اور یہ کرنے سے پہلے ورلڈ بینک نے یہ بھی کیا کہ تیسری بار بھارت کی جڈی پی گروت ریٹ کو اس سال گھٹایا اور ساڑھے 7 پرسن سے گھٹا کر ساڑھے 6 پرسن پر کر دیا گیا اب وشیشگیوں کی مانے تو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے جو ابجیکٹ پاورٹی اتیادھک گریبی کا آکڑا بتا رہا ہے وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے ڈالر کے پرچیزنگ پاورٹی مول کو قریب 20 پر رکھا ہے اور اصل میں جو situation on the ground ہے جو ستھی زمینی حقیقت ہے وہ اور بھی بھائیوے ہیں کچھ وشیشگیوں نے آکڑے دے کر کہا ہے کہ 27 سے 30 کروڑ لوگ اتیادھک اتھک گریبی ابجیکٹ پاورٹی کا شکار ہوئے نیتی آیوک کا جو بہوامی گریبی سوچکانک ہے ملٹی لیٹرال پاورٹی انڈیکس وہ کہتا ہے دیش کے 25 پرتیشت لوگ گریب ہیں 140 کروڑ کی اس آبادی میں 36 کروڑ 25 لاکھ لوگ گریب ہیں اور گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ دیش گاندھی کا دیش ہے جنہوں نے کہا تھا نیتی نرمان کے وقت پنتی میں کھڑے سب سے انتم بیکٹی کا چہرہ یاد کریے گا وہاں پر گریبی لگاتار وڑ رہی ہے اور بولا اس لئے ضروری ہے کیونکہ دس سال میں ہم نے تماموں لوگوں کو گریبی کی سیما رکھا کے اوپر اٹھایا تھا 27 کروڑ لوگوں کو اسی استحطی سے گھبرا کر اسی استحطی کی آشنکہ تھی جب کانگریس ادھیاکش نے اور شری راحل گاندی جی نے سرکار کو آگاہ کیا تھا کووٹ کے دوران کی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ڈالیے کنزمشن بڑھے گا جو کچکر ارثویوستہ کا ہو گیا ہے وہ نہ ہوتا اگر بات سن لی ہوتی تو یہ لوگ گریبی میں کی سیما ریکھا کے نیچے اور اتھا گریبی میں نہ ڈھکے لے جاتے اگر سرکار کے کان پر جون رینگی ہوتی ہماری باتوں پر تو کروڑوں لوگ چلچلاتی دھوپ میں پیدن نہ چلتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو تماموں لگو مدیم ادیوگ بند نہ ہوتے اگر انہوں نے سنا ہوتا تو ارثویوستہ اس بری طرح سے ٹھپ نہ ہوتی اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کی اس ریپورٹ کو اب ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کے جی ڈی پی گروت کی انمان کو گھٹانے کو سرکار ایک انتر آشتی سازش کا نام دے دے لیکن ورلڈ بینک نے اکیلے ایسا نہیں کیا ہے موڈیز کا بھی یہی کہنا ہے ایجنسیز نے ہمارے جی ڈی پی گروت کو لگاتار نیچے ڈھکے لائے لیکن اگر یہ انٹرنیشنل سازش ہے جو کی سرکار کہہ سکتی ہے تو چھوڑ دیجئے ای ڈی اب آپ کی ای ڈی ورلڈ بینک کے بھی پیچھے پڑ جائے پر اس میں شاید تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن ویانگ کے آگے اصلی سچ سننا ضروری ہے بری طرح سے بتر ہو رہے ہیں حالات 82 روپیہ 33 پیسہ مولے ہو گیا ہے روپے کا ایک ڈالر کے بنسبت 82 روپیہ جو کہتے تھے کہ ہور لگی ہے روپے کی گراوٹ اور پردھان منتری کی گرتی ہوئی پرتشتہ میں وہ کس گوتہ میں گوتہ کھار بن کے اپنی پرتشتہ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ویدیشی مدرہ بھندار اس سال کی شروعات سے ابھی تک سو بلین ڈالر خرچ ہو چکا ہے سو بلین ڈالر اور اس کے بعد بھی روپے کی گراوٹ کو روکا نہیں جا پا رہا ہے چاہے current account deficit ہو چاہے fiscal deficit ہو بھائیہ عویستیتی ہے trade deficit ویعاپار گھاٹا دو گنا ہو گیا ہے ایکسپورٹ ساڑھے تین پرسنٹ ڈپ کر رہا ہے FMCG کی سیل جو ضروری سامان ہوتے ہیں تیل نمک ٹوٹھ پیسٹ سر میں لگانے اولا تیل سابون شیمپو دس پرسنٹ ان کی سیل میں گراوٹ آئی ہے یہ سیدھا گریبی سے ریلیٹڈ ہے اس مند اپ بھوگ اور کم نیویش کے چلتے بے روزگاری تو بڑی ہی ہے تماموں MSMEs بند ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا اس کا اصل میں آئینا جو ہے وہ تو ربی آئی دکھا رہا ہے سرکار کو چار چار بار ریٹ بڑھائے گئے ہیں لون بھی مہنگا ہو رہا ہے EMI بھی زیادہ ہو رہی ہے یہ سرکار کی فسکل نیتیوں کی وفلتہ کا پرڑام ہے پر اس بھائیوے ستھی سے کیا موڈی جی پریشان ہے جی نہیں کھوکلا پرچار جاری ہے گریب کی تھالی میں پرہار ضرور کر رہے ہیں لیکن ڈرونہ چارے بنے ہوئے ہیں ڈرون سے اب آلو اٹھوائیں گے اسی آلو سے جس سے انہوں نے سونا بنانے کو کہا تھا موڈی جی پہلے آلو سے سونا بنانے والے تھے اب ڈرون سے آلو اٹھوائیں گے موڈی جی میٹرو کا 2019 میں بھی اُدھ گھاٹن کرتے ہیں فیز ون کا احمد آباد میں پھر فیز ون کا ستمبر 2022 میں کرتے ہیں یہ سب کام چلتا رہے گا کھوکلا پرچار تالی والی سب چلتی رہے گی لیکن گریب اس دیش میں اور گریب ہوتا رہے گا شکر نہیں آئے گی چہرے پر اس دیش کا کسان آتم ہتیا کرے گا اور آپ کا نام لکھ کر آتم ہتیا کرے گا اور آپ ڈرون ہ سول اور ڈیزل کا دام کیوں نہیں گھٹ آیا گیا سی اینجی کا دام چھے روپے بڑھا دیا اور پی اینجی کا دام چار روپے بڑھا دیا لوگوں کی جیب کو ڈاکہ ڈالنا اس کو کہتے ہیں دیش کی ایک سو تیس ٹرینوں کا کرایا بڑھا دیا پلاتفورم ٹکٹ دو سو پرسن بڑھا دیا فیس چار سو پرسن بڑھا دی یونیورسٹیز میں اس کا کیا جواب ہے کیا یہ گریبی پر 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 ہے یا نہیں ہے آٹا اور دودھ جیسی چیزوں کا دام آگ لگی ہوئی ہے ان میں کیا اس سے گریب کا بھلا ہو کام نہیں ہے موڈی جی اور 135 کروڑ کے اس دیش میں اس 40 کروڑ کے اس دیش میں اس کروڑ لوگوں کو اس کگار پر لاکر کھڑا کر دیا کہ آج وہ آپ کا مفت کان اناج لینے کے لیے مجبور ہے یہ آپ کی اپلبدی نہیں ہے یہ آپ کی وفلتہ ہے جس دن سمجھ جائیے گ گریبوں کا بھلا کریے گ تو اب بتائیے آپ گریبوں کے لیے کیا کریے گا آنکھ موند کر مو پھیر لیجی جیسا کی ابھی تک کرتے آئے یا ان کے لیے کچھ کریے گا ہاں آپ بدھائی کے پاتر ہیں 643 نمبر پر اڈانی جی تھے آپ کے ستہ میں آنے سے پہلے آپ ان کو وشو کے امیر آدمیوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں اس کے لیے آپ بدھائی کے پاتر ہیں لیکن thank you مو دی جی 5 کروڑ 60 لاک abject poverty اتیاد poverty اتیاد گریبی اتھا گریبی میں دھسنے والے لوگوں کے لیے کس کو کہا جائے اس بات کا بھی جواب دیجئے